موسیقی روشنی کا سفر جاری ہے آج کے لیکچر میں ہم مادے اور روشنی کے باہمیت تعمل اور تفاول کی اوپر غور و خوز کریں گے ہمارے اردگرد کے محول میں یہ دو چیزیں ہیں مادہ اور روشنی یہ آپس میں کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں اس سے بہت سی باتیں تیہ ہوتی ہیں مثلا یہ کہ مختلف رنگ کیوں ہوتے ہیں کوئی شے پیلی یا ہری یا کوئی اور رنگ کی کیوں ہے روشنی کسی چیز میں سے گزر سکتی ہے یا اس سے منقص ہو جاتی ہے اس سے ریفلیکٹ ہوتی ہے یا پھر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آسمان نیلا کیوں ہے کوئی اور رنگ کا کیوں نہیں ہے جب ہم ان سوالات کا جواب دے سکیں گے تو ہمیں پھر بہت سی اور چیزیں بھی سمجھ میں آئیں گی مثلا جو چیزیں ہم خود بناتے ہیں مثال کے طور پر ایک LCD سکرین ہے مثلا کمپیوٹر کی یا ایک ٹیلی ویشن کی ان میں سے روشنی کس طرح سے خارج ہوتی ہے اور ایک دی وی یا ایک سی ڈی اس کو ہم کس طرح سے ایک پلیئر میں ڈالتے ہیں اور اس پر سے میوزیک یا کوئی ڈیٹا وغیرہ یا تو اس کی اوپر ڈال سکتے ہیں یا اس سے اتار سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں روشنی سے متعلق ہیں اب جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں میں نے اس کی اوپر بہت زور دیا تھا کہ روشنی دراصل ایک برقی مقناطی سی لہر ہے الیکٹرومیگنیٹک ویو ہے جس کو ویسے تو کسی میڈیم یا ذریعے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ مختلف ذرائع میں سے گزر بھی سکتی ہے کس طرح سے گزرتی ہے یہ اس میڈیم کی اوپر مناثر ہے برقی مقناطی سی لہریں کسی بھی فریکونسی یا ویولیند کی ہو سکتی ہیں لیکن ہر منباہ ہر سورس جو ہے وہ وہ علیہدہ فریکونسی اور ویولیند خارج کرتا ہے تو مثال کے طور پر یہ ٹارچ ہے میرے پاس اس ٹارچ میں بے شمار فریکونسیز اور ویولیند ہیں لیکن جب میں اس کو کسی منشور میں سے گزاروں گا تو اس کی مختلف فریکونسیز علیہدہ ہو جائیں گے ایک طرف سرخ ہے اور پھر گہرا سرخ تو دوسری طرف نیلا ہے اور گہرا نیلا ہم صرف ان دو حدود کے درمیان ہی دیکھ سکتے ہیں وہ اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان کے باہر دیکھا جائے سرخ روشنی کی فریکونسی 4x10 to the power 14 ہرٹس یعنی کہ سائیکلز پر سیکنڈ ہے جبکہ اس کی ویولیند تقریباً 700 نینو میٹرز ہے تو دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ گہرے نیلا کی فریکونسی 7x10 to the power 14 ہرٹس ہے اور اس کی ویولیند 400 نینو میٹرز یعنی کہ 4000 اینکسٹرومز کے لگ بھگ ہے ویسے تو ٹارچ کی روشنی کو اگر منشور یا پریزم میں سے گزارا جائے تو اس کے مختلف رنگ علیدہ ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو باقاعدہ سٹڈی کرنا چاہیں تو پھر ہمیں ایک آلے کی ضرورت پڑتی ہے جس کو سپیکٹروگراف کہا جاتا ہے تو سپیکٹروگراف میں روشنی آتی ہے اور یہ متوازی شوائیں نہیں ہوتی کسی سلیٹ یا کسی باری چھید میں سے گزر کر ایک عجسے کے اندر داخل ہوتی ہیں اس عجسے کا کام یہ ہے کہ پھر یہ شوائیں ساری متوازی یا پیرلل ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ ایک منشور یا یہاں اس کو ڈسپرسیو ایلیمنٹ کہا گیا ہے اس میں داخل ہوتی ہیں یہاں مختلف رنگ علیدہ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ایک ایمیجنگ لینس کی اوپر آتے ہیں اور ادھر سے پھر ایک ریکارڈنگ ڈیوائس پر یہ روشنی پہنچتی ہے ریکارڈنگ ڈیوائس سے مطلب یا تو کوئی فوٹوگرافک فلم ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جہاں اس کا ایک پرمننٹ ریکارڈ بن جاتا ہے اور ادھر پھر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کونسی روشنی کس مقتار میں وہاں پر موجود تھی اب ویسے تو ہم بہت سے رنگ دیکھ سکتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہماری آنکھوں میں صرف یہ صلاحیت ہے کہ ہم گہرے نیلے سے لے کر گہرے سرخ تک دیکھ سکیں جو رنگ ہم سب سے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں وہ سبز ہے اب سائنسدانوں نے باقاعدہ اس کی اوپر تحقیق کر کے یہ معلوم کیا کہ ہماری آنکھوں کی سنسیٹیوٹی کن رنگوں پر کتنی ہے تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ریلیٹیو سنسیٹیوٹی ہے اور دوسری طرف دوسرے ایکسس کی اوپر ویولینٹ ہے اور یہ ویولینٹ نینو میٹرز میں ہے اگر آپ اس کو اینگسٹرومز میں کنورٹ کرنا چاہیں تو اس کو دس سے ضرب دیجئے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرخ پہ اس گراف کا پیک ہے اس کے بعد دونوں طرف یہ کم ہوتی چلی جاتی ہے ریلیٹیو سنسیٹیوٹی سے یہاں مطلب یہ کہ اگر ہم اتنا ہی پاور دیں سرخ کو سبز کو اور گہرے نیلے کو تو سب سے زیادہ ہم سبز کو دیکھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا الیکٹرومیگنیٹک ویوز کیری انرجی اور پاور ہے انرجی پر یونٹ ٹائم تو اگر اتنی ہی انرجی ان تینوں کمپورنٹس کو دی جائے ہماری آنکھیں سب سے زیادہ سبز کو دیکھیں گی اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں یعنی کہ روشنی اور مادے کا بہمی تفاول اور تعمل کیسے ہوتا ہے تو اس کو میں چار حصوں میں تقسیم کروں گا سب سے پہلے یہ کہ روشنی مادے سے خارج کیسے ہوتی ہے دوسرا یہ کہ مادے میں روشنی کس طرح سے جذب ہوتی ہے جس کو ایبزورپشن کہا جاتا ہے پھر یہ کہ اس میں سے روشنی گزرتی کس طرح سے ہے اور اس کو میں پرانسمیشن کہتا ہوں اور جو چوتھا حصہ ہوگا وہ ریفلیکشن یا انیکاس کی اوپر ہوگا تو چلی سب سے پہلے اس کی اوپر آتے ہیں کہ مادے میں سے روشنی خارج کیسے ہوتی ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھا ہے کہ جب میں ٹارچ کو آن کرتا ہوں تو اس سے روشنی نکلتی ہے کیوں نکلتی ہے اس واسطے کے اس ٹارچ کے بلب میں ایک فیلمنٹ ہے جب اس میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو فیلمنٹ گرم ہوتا ہے گرم ہونے کے نتیجے میں اس میں ایٹمز حرکت کرتے ہیں اور ایٹمز میں چونکہ الیکٹرانز ہیں تو الیکٹرانز بھی حرکت کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا روشنی کا مطالعہ کرتے وقت جب کوئی چارج پارٹیکل ایکسیلریٹ ہوتا ہے اس کی حرکت میں تبدیلی آتی ہے تو اس میں سے برقی مقمتی سی لہریں باہر نکلتی ہیں ان کا اخراج ہوتا ہے ایک عام روشنی کے بلپ کے فیلمنٹ کا ٹیمپرچر تقریباً ڈھائیٹ ہزار ڈگریز سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور اس سے سفید رنگ کی روشنی نکلتی ہے لیکن اگر یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر اس سے زیادہ گہرے سرخ رنگ کی روشنی نکلتی ہے اور اس کا ٹیمپرچر لگ بھگ آٹھ سو ڈگری ہوتا ہے اگر اس کو اور تھنڈا کیا جائے تو پھر ہمیں اس سے روشنی نکلتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی صرف گرمی نکلتی ہے جو کہ ہم محسوس کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اب چلیے ہم ایک ویلڈنگ کی دکان میں چلتے ہیں وہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے کسی شائے کو گرم کیا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے اس ویلڈنگ کی دکان میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسیٹلین گیس کو جلایا جا رہا ہے اور گیس ایک تیز دھار کی صورت میں نکلتی ہے یہاں درجہ حرارت بہت زیادہ ہے اس کا مطلب یہ کہ جب یہ کسی دھات کے ٹکڑے پر پڑتی ہے تو اس کا درجہ حرارت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے پہلے یہ گہرا سرخ ہوتا ہے جس کو اس وقت ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن جیسے جیسے یہ زیادہ گرم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے یہ پہلے سرخ پھر پیلا ہوتا ہے اور پھر بلاخر سفید اب اگر اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں تو یہ سفید سے پیلا اور پھر سرخ ہو جاتا ہے اس ویلڈنگ کی دکان میں جو آپ نے گرم شہ سے مختلف رنگ نکلتے ہوئے دیکھے اس کو ہم بلیک باڈی ریڈییشن کہتے ہیں یا بلیک باڈی تابکاری اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ دھات کا ٹکڑا ہو یا کوئی اور چیز ہو ہاں ہم اگر وہاں لیکوڈ رکھ سکتے تو لیکوڈ میں سے بھی وہی روشنی نکلتی جو ایک دھات کے ٹکڑے سے نکلتی ہے صرف یہاں ٹیمپریچر کی اوپر روشنی کا نکلنا منحصر ہے اس کو بلیک باڈی ریڈییشن کیوں کہتے ہیں اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گا تو فرض کیجئے کہ آپ کے پاس کوئی ڈبا ہے اور وہ ڈبا دھات کا بناوا ہو سکتا ہے کسی اور چیز کا بناوا ہو سکتا اور یہ بند ڈبا ہے لیکن اس میں آپ ایک چھوٹا سا چھید بناتے ہیں اب اس ڈبے کو گرم کیا جاتا جیسے جیسے یہ گرم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس چھوٹے چھید میں سے روشنی نکلتی ہے اور وہ روشنی بلیک باڈی ریڈییشن ہے اب یہ ریڈییشن کیوں نکلتی ہے بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ڈبے کے اندر برقی مقناطی سی لہریں ایکسائٹ ہوتی ہیں وجود میں آتی ہیں اور پھر ان کا اخراج اس چھوٹے سے چھید میں سے ہوتا ہے اب اگر اس چھید کو آپ بڑا کر دیں تب بھی ان کا اخراج جاری رہے گا غرض یہ کہ جب بھی کوئی شیئے موجود ہو جو گرم ہو تو اس کے اندر جو ایٹمز اور مولیکیولز ہیں اور ان کے ارگر جو الیکٹرونز ہیں وہ حرکت کرتے ہیں اور یہ چیز جتنی زیادہ گرم کی جائے گی اس حرکت میں اتنی ہی زیادہ شدت آتی جائے گی گویا کہ ایکسیلریشن وہاں بڑھتی جائے گی نتیجہ یہ کہ اس میں سے الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشنز جو ایکسیلریٹڈ چارجز سے نکلتی ہیں وہ نکلتی جائیں گی تو بلیک باڈی ریڈییشن اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ایٹمز میں الیکٹرونز ہوتے ہیں مولیکیولز میں الیکٹرونز ہوتے ہیں ان الیکٹرونز کی حرکت سے ان کے ایکسیلریشن سے ریڈییشن نکلتی ہے اب یہ ریڈییشن کس رنگ کی ہوگی چلیے اب ہم اس سلائیڈ کو دیکھتے ہیں جہاں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک تھنڈی شہے سے اور ایک گرم شہے سے کس مختلف رنگ کی ریڈییشن نکلتی ہے تو یہاں پر ریلیٹیو بریٹنس کو پلوٹ کیا گیا ہے ویولیند کے ساتھ اور ویولیند یہاں نینو میٹرز میں ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ٹیمپرچر زیادہ ہے وہاں کہ آٹھ ہزار ڈگریز کے کے لگ بگ ہے تو زیادہ ریڈییشن بلو کی طرف ہے اور جو اس کا پیک بنتا ہے وہ تقریباً تین سو سوہ تین سو نینو میٹرز ہے جیسے جیسے یہ چیز تھنڈی ہوتی ہے تو ٹیمپرچر چھے ہزار ڈگری تک پہنچتا ہے اس کا پیک کوئی پانچ سو نینو میٹرز کے لگ بگ پہنچتا ہے جب اس کو اور ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو ٹیمپرچر اس کا چار ہزار ڈگریز کے پر ہوتا اور پیک سات سو یا سوہ سات سو نینو میٹرز پر پہنچتی ہے اب اگر آپ اس روشنی کو کسی منشور میں سے گزاریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو مختلف رنگ ہیں وہ اسی پلوٹ کے مطابق ہوں گے تو جہاں کوئی چیز زیادہ گرم ہے تو وہ نیلے کی طرف مائل ہوگی جہاں کوئی چیز نسبتاً ٹھنڈی ہے تو وہ سرخ کی طرف مائل ہوگی گویا کہ یہ پیک شفٹ ہوگا اور اس پیک کی پوزیشن کا انحصار اس بات کی اوپر ہے کہ ٹیمپرچر کتنا ہے اب اس چیز کو ایک سائنس دان جس کا نام وین تھا اس نے اس پر غور کیا اور یہ جان لیا کہ جس ٹیمپرچر پر پیک ہے اور جس ویولیند پر پیک ہے ان کا پروڈکٹ سو لیمڈا at the peak of maximum radiation times the temperature is equal to a constant اس کو وینز law کہتے ہیں اور وینز law کے مطابق لیمڈا max into the temperature T is equal to 2.90 times 10 to the power minus 3 meters degrees kelvin اب یہاں لیمڈا max وہ ویولیند ہے جس کی اوپر سب سے زیادہ emission ہوتی ہے یعنی کہ وہ frequency frequency is c divided by lambda وہ frequency جو سب سے زیادہ radiate ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ وینز law کن حالات میں استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ اگر ایک پھول کا ہزار ڈگریز کے ہے نہیں ایسے بالکل نہیں وینز law اس صورت میں استعمال ہو سکتا ہے جب کوئی شئے ایکویلیبریم میں ہو تھرمل ایکویلیبریم میں ہو گرم ہو اور وہ کسیف ہو تو اس سے جو روشنی نکلتی ہے وہ black body radiation اگر ہو تب آپ وینز law استعمال کر سکتے ہیں وینز law کا اطلاق سورج اور ستاروں کی اوپر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تھرمل ایکویلیبریم میں ہیں اور یہ بہت گرم ہیں اور اندر میں بہت کسیف بھی ہیں ان کا temperature ہم یوں معلوم کر سکتے کہ سورج سے یا ستاروں سے جو روشنی نکلتی ہے ان کو ہم ان کا surface temperature معلوم کر سکتے ہیں تو مثال کے طور پر جو ستارے ہمیں نیلے نظر آتے ہیں ان کا temperature کوئی پندرہ ہزار ڈگریز کے کے لگ بھگ ہے جبکہ ہمارا سورج کوئی ساڑھے پانچ فائیو تھاوزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ ڈگریز کے لگ بھگ ہے اس سے جو یہاں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انسان سے بھی تابکاری نکلتی ہے بلیک باڈی ریڈی نکلتی ہے لیکن اس کی intensity ایک تو یہ کہ بہت کم ہوتی ہے دوسرے یہ کہ وینز لاغ کے مطابق اس کی ویولیند کافی زیادہ ہوتی ہے بلیک باڈی ریڈی سے کتنی انرجی خارج ہوتی ہے اس کا ہم حساب لگا سکتے ہیں اور ایک بڑا مشہور فارمیلہ ہے جو سٹیفن بولٹسمن لاؤ کہلاتا ہے پی یعنی کہ پاور ریڈی ایٹڈ پر یونٹ ایریا is ایک ایک کانسٹنٹ جس کو سگمہ کا نام دیا گیا ملٹی پلائی بائی کی تیمپریچر تو پورتھ پاور اور سگمہ ایک کانسٹنٹ ہے جس کی قیمت ہے پر میٹر سکویرد پر دیگری کی تو پاور فور سٹیفن بولٹسمن لاؤ ایک انتہائی یوسفل لاؤ ہے کیونکہ اس طرح سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اگر کوئی جسم ہو جس کا ٹوٹل ایریا اے ہو اور اگر یہ ٹی پر موجود ہو تو ہم یہ معلوم کر سکتے کہ اس میں کتنی انرجی خارج ہوتی ہے ہر سیکنڈ میں اب چلی اس سے متعلق میں ایک پرابلم سالف کرتا ہوں پرابلم یہ ہے کہ سورج یہاں پر ہے اور اس کے گرد ایک سیارہ یوں گھوم رہا ہے اس سیارے سے سورج تک کا فاصلہ capital آر ہے سورج کا ٹی زیرو ہے اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سیارے کا ٹیمپرچر کتنا ہے اب یہ دیکھیں کہ اگر وہ سیارہ اس کے گرد چکر کاٹ رہا ہے تو اس کو سورج سے انرجی مل رہی ہے لیکن اگر تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جائے گا اور وہ پگھل کر بہارات میں تبدیل ہو جائے گا تو ظاہر کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایکویلیبریم میں پہنچتا ہے اور ایکویلیبریم میں کیوں پہنچتا ہے اس واسطے کہ اس سیارے میں سے پھر انرجی خارج بھی تو ہوتی ہے کتنی انرجی خارج ہوگی یہ اس کے ٹیمپرچر کی اوپر منصر ہے تو چلیے اب ہم یہ حساب لگاتے ہیں کہ یہ ایکویلیبریم میں کن حالات میں پہنچے گا ظاہر ہے کہ ایکویلیبریم کا یہاں مطلب یہ کہ جتنی انرجی اس کو سورج سے مل رہی ہے اتنی ہی انرجی وہ خلا میں سیارے کا ایک سکویر میٹر رقبہ لیں تو اس سے جتنی انرجی خارج ہوتی ہے سٹیفن بولٹس مین لو کے مطابق وہ ہے ون انٹو سگما ٹی ٹو دہ پاور فور اور یاد رہے کہ یہاں پر اس سیارے کا تیمپرچر کیپٹل ٹی ہے دوسری طرف اس کو جتنی انرجی ملتی ہے سورج سے وہ ہے ٹوٹل انرجی ایمیٹیڈ بائی دہ سن جو ایری آف دہ سن ہے فور پائی آر سن سکویر ملٹیپلائی بائی سگما انٹو دہ ٹیمپرچر آف دہ سن ٹو دہ پاور فور اب ہمیں اس بات کا حساب لگانا ہے کہ سورج میں سے جو روشنی نکلتی ہے اس کا کتنا حصہ اس ایک سکویر میٹر کے رقبے کی اوپر پڑتا ہے تو سورج یہاں ہے مرکز ہے اس کے گرد آپ ایک سفیر بنائیں جس کا ٹوٹل ایری بنتا ہے فور پائی آر سکویر اب فور پائی آر سکویر میں سے صرف ایک میٹر سکویر کا حصہ گر آپ لیں تو 1 divided by 4 پائی آر سکویر یہ وہ حصہ بنتا ہے of the total radiation that is intercepted by this area چنانچہ جتنا پاور سورج میں سے نکلا اس کو آپ 1 آر 4 پائی آر سکویر سے ضرب دیں گے چنانچہ یہاں پر آنسر نکلا temperature of the planet is equal to temperature of the sun square root radius of the sun divided by the distance from the sun تو ثابت یہ ہوا کہ جو سیارہ سورج کے قریب ہوگا وہ زیادہ گرم ہوگا جو دور ہوگا وہ نسبتا تھنڈا ہوگا اور یہ 1 over square root آر سے ڈیکریس ہوتا ہے یہ ساری باتیں black body radiation سے متعلق تھیں stephen bolt man law جو آپ یاد رکھیں گے p is equal to sigma t to the power 4 صرف black body radiation کے لیے ہے لیکن اب میں ایک مختلف topic پر آتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم کسی چیز کو گرم کرتے ہیں تو اس میں سے ضروری نہیں کہ ہمیں سارے frequencies سارے wavelengths دکھائی دیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی atom کو گرم کرتے ہیں یا کسی ایسے substance کو گرم کرتے ہیں جس کے اندر atoms ہیں تو atoms میں سے صرف مخصوص رنگوں کی روشنی نکلتی ہے اس کو ہم emission spectrum کہتے ہیں مطلب یہ کہ جو مخصوص رنگ نکلتے ہیں ہر atom کے وہ اس atom کی پہچان ہے یہ اس کا emission spectrum ہے اب atom کو پہلے گرم کرنا ہوگا اس کو energy فراہم کرنی ہوگی تب ہی آپ کو یہ emission spectrum دکھائی دے گا اب میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دکھانا چاہوں گا energy میں اس کو اس lighter سے فراہم کروں گا lighter میں جو fluid ہے جب وہ جلتا ہے تو اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر جو material اس میں حرکت آتی ہے حرکت کا مطلب ہے kinetic energy اور وہ kinetic energy پھر atoms تک پہنچے گی ان atoms کو یہ excite کرے گی انہیں energy فراہم کرے گی اور چلی اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ادھر مختلف materials رکھیں جب میں اس کو جلاؤں گا lighter کے جلنے سے یہاں گرم gas اوپر اٹھتی ہیں اور اب میں ان gas کے ساتھ کچھ atoms کو contact میں رکھوں گا میرے سامنے یہ دو مختلف قسم کے نمک ہیں ایک سادہ نمک ہے نمک کی نمک اور دوسرا نیلت ہوتا copper sulfate سب سے پہلے میں نیلت ہوتا ادھر رکھتا ہوں یہ دیکھئے کس طرح کا رنگ آیا سبز تو یہ نیلت ہوتے کی پہچان ہے یہ اس کا spectrum ہے ہاں اگر میرے پاس یہاں پر ایک spectrograph ہوتا تو میں باقاعدہ آپ کو اس کی lines دکھا سکتا کن frequencies کی اوپر اس میں سے روشنی نکلتی ہے یہ اس کا emission spectrum ہے اب چلیئے میں سادہ نمک کے ساتھ یہ کر کے دکھاتا ہوں اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرخ رنگ آتا ہے اور یہ sodium chloride آم نمک کا spectrum ہے اگر ہم spectrograph میں یہ ان دونوں کی روشنی بھیجتے تو ہمیں واضح طور پہ پتا چل جاتا کہ یہ copper sulfate ہے اور یہ sodium chloride ہے اگر ہم یہاں hydrogen gas رکھتے تو hydrogen gas سے ہمیں صرف تین مختلف رنگ دکھائی دیتے spectrograph میں سے جب وہ روشنی گزرتی تو ہمیں صرف تین باری پٹیاں دکھائی دیتی اس کو hydrogen کا spectrum کہتے ہیں یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو تین مختلف wavelengths یا تین مختلف frequencies کے نام دیے گئے ہیں ایک line کو h alpha دوسرے کو h beta اور تیسرے کو h gamma کہا گیا ہے جو alpha line ہے وہ 6565 angstrom کی ہے beta line 4863 angstrom gamma line 4342 angstrom یہ hydrogen کا spectrum ہے اگر ہم اس کی جگہ پہ helium رکھتے تو ہمیں ایک مختلف spectrum دکھائی دیتا یاد رہے کہ helium میں کیونکہ دو protons ہیں اور یہاں پر جو spectrum ہے وہ اس سے مختلف ہے آپ کو کئی مختلف lineیں دکھائی دیتی ہیں اور اگرچہ یہاں پر صرف visible range میں lines دکھائی گئی ہیں لیکن یہ پٹی جو ہے left کی طرف اور right کی طرف بہت آگے تک جاتی ہے helium کا spectrum hydrogen کے spectrum سے مختلف ہے اور آپ نے دیکھا کہ hydrogen میں صرف 3 lineیں دکھائی دیتی ہیں helium میں زیادہ ہیں اب آپ اس کا مقابلہ دوسرے elements کے ساتھ کر سکتے ہیں neon یا mercury یا اور ہر element کے ساتھ جس کو گرم کر کے اس کی light spectrograph میں سے گزاری جائے تو وہاں پر جو مختلف lines آپ کو دکھائی دیتی ہیں وہ اس element کی پہچان بنتی ہیں اب یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے آپ کچہریوں میں دیکھتے ہیں جہاں ان پر لوگ آ کر اپنے انگوٹھوں کا نشان لگاتے ہیں وہ شخص چاہے اس جگہ اسی طرح سے ایک element کا spectrum وہ ہی رہتا ہے چاہے وہ زمین پر ہو یا سورج میں ہو یا کسی ستارے پر لہٰذا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس ستارے کی اوپر کون کون سے اناثر موجود ہیں کتنی مقدار میں اور کس رفتار کے ساتھ وہ حرکت کر رہے ہیں اگر وہ رفتار کتنی ہے اس کو ڈاپلر شفٹ کہتے ہیں ڈاپلر شفٹ کی بات میں نے ساؤنڈ کے حوالے سے کی تھی تو اس میں یہ تھا کہ اگر یہ ساؤنڈ کا اے source ہے اور اگر یہ اس طرف آرہا ہے تو یہاں پر اس کی frequency بڑھتی دکھائی دے گی اس کے برعکس اگر یہ اس طرف جا رہا ہے تو یہاں پر frequency کم ہو جائے گی لہذا ڈاپلر شفٹ سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کتنا velocity میں فرق ہے اس ستارے سے جو روشنی نکلتی ہے وہ ایک black body spectrum کی طرح ہے اور آپ یہ دیکھ رہے کہ اس میں زیادہ روشنی نیلے اگر یہ روشنی ہم تک براہ راست پہنچے اور رستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ہمیں ایک مکمل black body spectrum دکھائی دے گا لیکن اگر درمیان میں مطلب یہ کہ اس ستارے اور ہمارے بیچ میں کوئی hydrogen کا بادل ہو اور اس طرح کے بادل کائنات میں عام ہوتے ہیں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں تو پھر اس روشنی کو hydrogen کے دھوئے میں سے گزر کر ہم تک پہنچنا ہوگا اور اس میں جو hydrogen کے atom ہیں وہ اس روشنی سے ایکسائٹ ہوں گے لیکن ہر frequency پر نہیں صرف تین مخصوص frequencies ان میں سے نکالی جائیں گی visible range کے اندر اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم ٹیلیسکوپ سے اس کی طرف دیکھیں اور آگے spectrograph لگائیں تو spectrograph میں تین اہم لائنیں موجود نہیں ہوں گی مطلب یہ کہ وہاں پہ ہمیں dark lines دکھائی دیں گی یہ hydrogen کا absorption spectrum ہے تو hydrogen صرف ان frequencies کو جذب کرتا ہے جو اس کی emission frequencies ہیں چنانچہ آپ کو H alpha H beta اور H gamma اس میں سے کم نظر آئیں گی یا مکمل طور پر اس میں سے غائب ہوں گی اس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے اور اس ستارے کے درمیان ایک hydrogen gas کا بادل ہے کائنات میں جو نئے ستارے بن رہے ہیں ان میں سے بہت سی ultraviolet radiation نکلتی ہے اور یہ کافی ہوتا ہے hydrogen کو excite کرنے کے واسطے شاید آپ کو یہ سن کر تاجب ہو کہ نئے ستارے اس وقت ہی کائنات میں بن رہے ہیں مگر ایسا ہے اگر کائنات کی ابتدا کی طرف ہم دیکھیں تو اس وقت کوئی ستارے موجود نہیں تھے اس کے بہت بعد کئی ملین سال بعد پہلے ستارے وجود میں آئیں اور اب بھی جو نئے ستارے بن رہے ہیں اور جہاں یہ بنتے ہیں تو اس کے بعد جو ultraviolet radiation ان سے نکلتی ہے ان radiation سے hydrogen gas اور جو helium تھوڑی بہت مقدار میں موجود ہے وہ excite ہوتی ہے ان کے بادنوں کو پھر ہم اپنے ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں اب تک روشنی کے اخراج emission کے بارے میں میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی ہیں ایک یہ کہ جب آپ کسی شے کو گرم کرتے ہیں تو اس میں سے black body radiation نکلتی ہے جس کا ایک پورا spectrum ہوتا ہے ہر رنگ اس کے اندر موجود ہوتا ہے کسی میں اس کی مقدار زیادہ کسی میں کم انحصار اس بات پر ہے کہ وہ چیز کتنی گرم ہے دوسرے یہ کہ اس کا پیک ہے وہ وین ز لو کے تحت تہہ ہوتا ہے مطلب یہ کہ جیسے جیسے آپ کسی چیز کو گرم کرتے ہیں تو وہ زیادہ نیلے کی طرف مائل ہوتا ہے وہ پیک اس طرف جاتی ہے مگر اس کے علاوہ جب آپ کسی ایلیمنٹ کو کسی ایٹم کو ایکسائٹ کرتے ہیں اس کو انرجی فراہم کرتے ہیں تو وہ ایکسائٹ ہونے کے بعد ڈی ایکسائٹ ہوتا جس کے بعد مخصوص رنگوں کی روشنی ہمیں ملتی ہے مگر ہمیں جو مجھے یہ چیز کالی دکھائی دیتی ہے وہ نیلی وہ پیلی تو یہ رنگ کہاں سے آتے ہیں اب ہم اس کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہیں سب سے پہلے ایک سوال کہ آسمان نیلہ کیوں ہے اب یہ تو بظاہر ایک ایسا سوال ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں مگر سائنسدان اس بات سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہر چیز کی وجہ تلاش کرتا آسمان نیلہ ایس واسطے ہے کہ فیضہ میں باری ضررے ہوتے ہیں گرد کے ضررے ہوتے ہیں اور ان ضرروں سے سورج سے آنے والی روشنی ٹکراتی ہے اور وہ پھر ہم تک پہنچتی ہے اب اس کی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گا یہ دیکھیں کہ جو سب سے باری ضررے ہیں وہ فیضہ کی بالائی تہہوں تک پہنچتے ہیں اور جو بڑے ضررے ہیں وہ قدرتی طور پہ زمین کے ذرا نزدیک ہوتے ہیں اب جو سورج کی شوا اوپر پہنچتی ہے وہ اس باری ضررے کے ساتھ ٹکرا کر ہم تک آتی ہے صرف وہ فریکونسیز ہم تک ٹکرا کر پہنچتی ہیں جو نیلے رنگ کی ہیں اب اس کی وجہ کیا اس لیے کہ جو باری ضررے ہیں ان کا سائز ایسا ہے کہ ان سے سرخ رنگ کی روشنی ٹکرا کر اپنا رستہ تبدیل جہاں باری ضررے ہوں گے وہاں روشنی ٹکرا کر ادھر اور ادھر ہو جائے گی لیکن یہ ان ضرروں کے سائز کی اوپر ہے کہ کون سی فریکونسی زیادہ بکھرتی ہے اب اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے فیضہ میں کاربن ڈائوکسائٹ کے مولیکیول ہیں پانی کے مولیکیول ہیں دوسری گیسیں ہیں مثلا نائٹریجن ہیں تو جب سورج کی روشنی یوں آتی ہے تو یہ سارے مولیکیول ایٹمز کی طرح ایکسائٹ ہوتے ہیں ان کو انرڈی ان روشنیوں سے ملتی ہے جو سورج ان کی طرف بھیجتا ہے چنانچہ اب یہاں پر ایبزورپشن ہوگی چند مخصوص فریکونسی کے اوپر کاربن ڈائوکسائٹ کی مثال بہت زیادہ اہم ہے اب آپ جانتے ہیں کہ سورج سے نیچے جب گرمی آتی ہے انفراریڈ کی صورت میں تو پھر وہ اسی گرمی کو باہر نکل نکلنا پڑتا ہے لیکن کاربن ڈائوکسائٹ گرمی کو یعنی کہ انفراریڈ ریڈییشن کو جذب کر لیتا نتیجہ یہ کہ اب چونکہ دنیا میں کاربن ڈائوکسائٹ کی مقدار دھوئے سے اور گیسوں کی وجہ سے جو فیکٹریوں سے نکلتی یہ مقدار بڑھتی جا رہی ہے چنانچہ یہ گرمی اب زمین کی اوپر پھنس جاتی ہے اس کا باہر نکلنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے دنیا کا جو عمومی درجہ حرارت ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں اور یہ بہت خطرناک بات ہے کیونکہ اس طرح سے جو برف شمالی اور جنوبی قطب پر ہے وہ پگھلتی چلی جائے گی ہم یہاں پر فیزکس استعمال کر رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کاربن ڈائکسائیڈ کیوں ایک گرین ہاؤس گیس ہے اور میں یہ پھر بات دور آؤں گا کاربن ڈائکسائیڈ کی ایک مخصوص ریزننس فریقونسی ہے تو کاربن ڈائکسائیڈ سی او ٹو ہے ایک کاربن دو آکسجن اور یہ یوں آسیلیٹ کر سکتا ہے اس آسیلیشن اس ارتائش کی ایک مخصوص فریقونسی ہے جو اس کی ایبزورپشن فریقونسی ہے اور ہر گیس کے لیے یہ الہیدہ ہوتی ہے کاربن ڈائکسائیڈ کی انفراریڈ ریجیم میں میں کچھ تو پتا چلا آسمان نیلا کیوں ہیں ہاں اگر آپ آسمان میں سے تمام گرد نکال دیں اگر یہ چھوٹے ذرے اس میں سے ختم کر دیں تو آسمان ہمیں بالکل سیاہ نظر آئے گا کوئی رنگ نہیں ہوگا اور ہماری دنیا میں اتنے خوبصورت رنگ ہیں یہ پھول دیکھئی یہ رنگ آئے کہاں سے اب چلی اس کی اوپر غور کرتے ہیں یہ گلاب سرخ کیوں ہے یہ پھول پیلا کیوں ہے اس کی وجہ بنیادی طور پر ریزننس ہے اب یہ بات شاید سب کو پسند نہ آئے کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ بس یہ رنگ تو ہے ہی خوبصورت ہیں آپ سوال نہ کریں کہ یہ رنگ کہاں سے آئے لیکن فیزیسس اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ہر سوال کو اٹھائیں اور ہر سوال کا جواب دیں کوئی چیز یہاں سبز کیوں ہے پیلی کیوں ہے لال کیوں ہے بنیادی طور پر اس کا تعلق ریزننس کے ساتھ ہے وہ ریزننس جو مولیکیولز کے اندر ہوتا ہے تو خصوصاً اس پھول کا رنگ سرخ اس واسطے ہے اس کے اندر ایک مولیکیول موجود ہے جس کا نام ہے کیروٹین کیروٹین علاوہ سرخ کے اب یہاں پر آپ یہ دوسری چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سبز رنگ دکھائی دیتا ہے گھاس بھی سبز ہوتی ہے سبز کیوں ہوتی ہے اس واسطے کے اس کے اندر ایک مولیکیول ہے جس کو کلوروفیل کہتے ہیں کلوروفیل علاوہ سبز کے اور دوسرے رنگوں کو خصوصاً پیلا اور نیلا ان کو جذب کر لیتا ہے یہ ریزننس ایک مولیکیول کے اندر کس طرح سے پیدا ہوتی ہے میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو کاربن ڈائکسائیڈ کی مثال دی تھی اس سے زیادہ سادہ مثال میں آپ کو آکسجن مولیکیول کی دے سکتا ہوں آکسجن مولیکیول میں ایک اس سیمپل ہارمونک آسلیٹر کی ریزننس فریکنسی بنتی ہے سکوئر روٹ آف ک ڈیوائیڈ بائی ایم ک سپرنگ کانسٹنٹ ہے ایم اس کا ماس ہے اب اس کے اندر جو مولیکیول موجود ہیں جو زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ان پھولوں میں ایٹمز بانڈز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ بانڈز آگے پیچھے یوں ہو سکتے ہیں ان کے وائبریشن موڈز اس طرح روٹیشن کے ہو سکتے ہیں کبھی یوں کمپریس ہوتے ہیں لہٰذا ان کی کیلکیلیشن کرنا آسان نہیں ہے لیکن یہ ہو جاتی ہے کمپیوٹرز کی مدد سے غرض یہ کہ جتنے بھی رنگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ اس لیے کہ جب سفید روشنی ان کی اوپر پڑتی ہے تو ماں سوائے ایک رنگ کے یا ایک بینڈ کے باقی سارے رنگ جذب ہو جاتے ہیں اگر یہ پھول سارے رنگ جذب کر لیتے تو پھر یہ ہمیں کالے دکھائی دیتے اور اگر کوئی رنگ نہ جذب کرتے تو پھر ہمیں شفاف معلوم ہوتے اب یہ شیشے کا ٹکڑا لیں یہ ٹکڑا روشنی کو اس کے تھروں جانے دیتا پوری طرح سے نہیں لیکن کافی حد تک تو اس کو ہم شفاف کہیں گے مکمل طور پہ شفاف نہیں تھوڑا سا غیر شفاف ہے مگر کوئی چیز شفاف ہے یا غیر شفاف اس کے انحصار کس بات کی اوپر ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہی بات یہاں بھی آتی ہے کہ اس کے اندر مولیکیولز ہیں وہ مولیکیولز ارتاش کرتے ہیں وائبریٹ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس واسطے کے جب روشنی آتی ہے تو روشنی میں الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے وہ الیکٹرک فیلڈ چارج پارٹیکلز کو خصوصاً الیکٹرونز کو اور نیوکلیائی کو حرکت دیتا ہے وہ حرکت زیادہ ہوتی ہے اگر ہم کسی ریزننس فریقونسی کے نزدیک ہوں کم ہوتی ہے اگر ہم ریزننس سے دور ہوں چنانچہ اس چیز میں اس شیشے میں ہم اس کے ثرو اس واسطے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو مولیکلز موجود ہیں وہ روشنی سے زیادہ ایکسائٹ نہیں ہوتے اگر زیادہ ایکسائٹ ہوتے تو پھر یہ غیر شفاف ہو جاتا پھر ہم اس کے پار دیکھ نہ سکتے اب کچھ اشیا ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہ صرف غیر شفاف ہوتی ہیں لیکن ان پر سے روشنی ٹکرا کر ریفلیکٹ ہو جاتی ہے منقص ہو جاتی ہے مثال کے طور پر یہ سکہ ہے اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب روشنی آتی ہے اس پر سے تو ریفلیکٹ ہو جاتی اور تقریباً سو فیصد روشنی اس طرح سے واپس لوٹ جاتی ہے اس کی وجہ ریزننس نہیں ہے اس کی وجہ مختلف ہے کیونکہ اس دھات کے اندر الیکٹرونز ہیں جو آزاد ہیں فری الیکٹرونز اور فری الیکٹرونز کی پہچان یہ ہے کہ وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ جب ایک برقی مقنطی سی لہر آ کر ان کو جھنجوڑتی ہے تو یہ اپنی جگہ سے ہل بھی جاتے ہیں اور جب یہ ہلتے ہیں جب یہ ارتاش کرتے ہیں ایکسیلریٹ کرتے ہیں تو ان سے روشنی خارج ہوتی ہے برقی مقنطی سی لہر خارج ہوتی ہے اور وہ اسی سمت میں جہاں یہ روشنی آ کر اس کو ایکسائٹ ہوتی چنانچہ یہ اینگل آف ریفلیکشن اور اینگل آف انسیڈنس دونوں برابر ہوتے ہیں اب اس پہ ذرا غور کریں کہ جو الیکٹرون ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ تو یوں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن یہ صرف ایک حد تک اگر آپ فریکونسی کو بڑھاتے چلے جائیں بڑھاتے چلے جائیں تو پھر آخر ایک حد آئے گی جس کے بعد یہ اتنی تیزی سے ریسپونڈ نہیں کر سکیں گے اور جو روشنی اس کیو پر پڑتی ہے وہ گزر بھی سکتی ہے اس میں سے گویا کہ یہ بھی شفاف ہو جائے گا مگر اس کے لئے آپ کو ایکس ریز یا گاما ریز کی ضرورت پڑے گی گاما ریز وہ برقی مقمتی سی لہرے ہیں جن کی فریقونسی ویزبل ریڈییشن سے بہت زیادہ ہے اس سکے پر جب روشنی پڑتی ہے تو اس سمت سے اس میں جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ اس دیریکشن کے پرپنڈکلر ہے گویا کے اس طرف ہے اب اس کے اندر جو الیکٹرونز چونکہ یہ بہت اچھا کنڈکٹر ہے اس واسطے الیکٹرک فیلڈ کو اس سمت میں زیرو ہونا چاہیے لہٰذا جو روشنی یہاں آتی ہے اور ٹکرا کر آگے نکل جاتی ہے وہ پولرائز ہوتی ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ پولرائز یشن کا مطلب کیا ہے جب ایک برقی مقناطی سی لہر یوں گزرتی ہے تو اس کا الیکٹرک فیلڈ ویکٹر یوں ہو سکتا ہے یا یوں ہو سکتا ہے اگر یوں ہو تو ہم اس کو x پولرائز کہتے ہیں اگر یوں ہو تو اس کو ہم y پولرائز کہتے ہیں کبھی الیکٹرک فیلڈ اسی سمت میں نہیں ہو سکتی تو ہمیشہ پولرائز پرپنڈکیولر ہوتا ہے to the direction of motion اب میں آپ کو یہ بات اس واسطے بتا رہا ہوں کہ جو روشنی یہاں سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ پولرائز ہوتی ہے اور پولرائز کی بہت سی اپلیکیشن ہیں مثال کے طور پر پولرائی سنگلاسز آپ نے دیکھے ہوں گے وہ کالے چشمیں جو لوگ لگاتے ہیں کیونکہ اس سے ذرا آنکھوں کو سکون ملتا ہے جو گلیر ہوتا وہ کم ہو جاتا ہے مگر یہ تو پولرائز لائٹ کی صرف ایک اپلیکیشن ہے میں آپ کو ایک اور اپلیکیشن بتانا چاہوں گا بعد میں لیکن اس سے پہلے پولرائز کے بارے میں تھوڑی سی اور تفصیل بتانا ضروری ہے تو اگر ایک plane electromagnetic wave z direction میں جا رہی ہو اس کا polarization x direction میں اگر ہے تو electric field کی value ex which is e not sine of kz minus omega t ہوگی اب یہ چونکہ oscillating field ہے لہذا یہاں minus omega t آتا ہے as the phase اس wave کے لئے e y zero ہے اور magnetic field x اور z direction دونوں کے perpendicular ہے اس کی قیمت ہے by which is e not divided by c sine of kz minus omega t تو یہ ایک مثال بنتی ہے linearly polarized wave کی جیسا کہ میں نے آپ کو سکھے کے حوالے سے بتایا ایک unpolarized beam وہ جو کسی bulb کی طرف سے ہماری طرف آتی ہے ٹکرانے کے بعد polarized ہو سکتی ہے یہاں آپ اس کی ایک تصویر دیکھ رہے ہیں polarizing materials استعمال ہوتے ہیں polarization پیدا کرنے کے واسطے تو اس کی ایک مثال دیتا ہوں فرض آپ نے چھوٹی سی خرائش بنائی اور اب اس کے تھروں روشنی صرف اس صورت میں نکل سکتی ہے کہ electric field vector slit کے اندر ہو چنانچہ یہ ایک polarizer بنا اگر اس کے سامنے آپ ایک دوسرا polarizer رکھتے ہیں اگر وہ اسی طرف ہے تو پھر تو روشنی مکمل طور پر گزر جائے گی بشرت کہ وہ روشنی polarized ہو اس slit کے along لیکن اگر آپ اس کو rotate کریں مطلب یہ کہ دوسرے plate کو rotate کریں تو پھر روشنی کی شدت اس کی intensity کم ہوتی جائے گی جیسے جیسے آپ ان کے درمیان angle کو بڑھاتے جائیں گے اس طرح سے ہم polarization پیدا polarizers اگر یوں aligned ہو تب تو maximum intensity ہوگی اور اگر ایک یوں ہو دوسرا یوں ہو تو پھر intensity سب سے کم ہوگی اس fact کو ہم استعمال کر سکتے ہیں مختلف قسم کے displays بنانے کے لئے اس طرح ہم مختلف قسم کے displays بنا سکتے ہیں مثال کے طور پہ اس گھڑی میں liquid crystal display موجود ہے اور اس طرح سے ہم اس کا time پڑ سکتے ہیں اب liquid crystals سے مطلب یہ کہ اس میں لمبے لمبے molecules موجود ہیں جن کی سم ہم تیہ کر سکتے ہیں ایک electric field لگا کر چنانچہ ان سے جو روشنی نکلتی ہے وہ polarized ہے اور polarized along the direction of the molecules اب liquid crystal display میں جو liquid ہے اس میں لمبے molecules ہیں اور ان کی سم تھم تیہ کر سکتے ہیں ایک external electric field لگا کر اس کا direction بدل کر liquid crystal اس طرف ہوگا اور اس سے جو روشنی نکلے گی وہ polarized ہوگی اب میں مزید ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی material میں دو مختلف refractive index ہو سکتے ہیں ایک اگر روشنی اس طرف polarized ہو اور ایک اگر وہ اس کے perpendicular ہو گویا کہ x polarization کے لئے refractive index اور ہو سکتا ہے اور y polarization کے لئے اور ہو سکتا ہے اس کو birefringence کہتے ہیں اب یہ کیسے پیدا ہوتا مثلا اگر آپ کسی material کو کھینچیں جو molecules ہیں وہ کھٹ جائیں گے لیکن اس طرف نہیں کھٹ یں چنانچہ ایک فرق آ جائے گا x اور y direction میں اور اس طرح سے refractive index دونوں سمتوں میں مختلف ہوگا birefringence بہت اہمیت رکھتا ہے اس واسطے کہ ہم پھر liquid crystal displays بنا سکتے ہیں جو television screens میں استعمال ہوتے ہیں یا computers میں یا گھڑیوں میں اور ان کی applications لا محدود ہیں اب چونکہ وقت کم ہے بہت سی اور باتیں آپ سے کرنی تھیں لیکن یہ پھر آپ سے اگلی دفعہ کروں گا خصوصا یہ کہ ہم روشنی کے wave nature کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں مختلف قسم کے کاموں کے واسطے مثلا یہ کہ ایک cd کو compact disk کو کیسے پڑھا جائے یا اس کی اوپر information کیسے ڈالی جائے پھر سیٹلائٹ سے ہم جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو اس پر سے information ہم کیسے حاصل کرتے ہیں یہ تمام باتیں پھر اگلے lecture کے واسطے موسیقی